بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پچھلے دونوں لیکچر آپ نے دیکھ لئے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہے کمپیوٹر کمپوننٹس یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اس لئے اسے ہم دو سے تین لیکچرز میں کور کریں گے اور اس ٹاپک کی جو آٹلائنز ہوں گی وہ یہ ہیں نمبر ون ہارڈ ویر ہم کمپیوٹر میں تمام ہارڈ ویر کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے سیکنڈ آٹلائن ہوگی ہماری سافٹ ویر جس میں ہم ڈیٹیل میں سافٹ ویر کے بارے میں پڑھیں گے ہمارے اس لیکچر کے اوبجیکٹیو ہوں گے اس میں اوبجیکٹیو نمبر ون ہے ایڈ دی اینڈ آف لیکچرز سٹوڈنٹس ویل بی ایبل تو نو آباوٹ آل ٹاپس آف ہارڈ ویر انکلوڈنگ انپوٹ آوٹپٹ سٹوریج ڈیوائسز اور سسٹم یونٹ یعنی سٹوڈنٹس لیکچر کے اینڈ میں اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کمپیوٹر ہارڈ ویر جس میں انپوٹ ڈیوائسز آوٹپٹ ڈیوائسز سٹوریج ڈیوائسز اور سسٹم یونٹ آتا ہے ان کو ڈیٹیل میں جان سکیں اوبجیکٹیو نمبر ٹو ہوگا ہمارا نو آباوٹ آل ٹائپ آف سافت ویر انکلوڈنگ اپلیکیشن اور سسٹم سافت ویر یعنی سٹوڈنٹس لیکچر کے اینڈ میں اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سافت ویر جس میں اپلیکیشن سافت ویر اور سسٹم سافت ویر آتا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں جان جائیں گے تو چلتے ہیں اپنے اوبجیکٹیو کی تکمیل کی طرف اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کمپیوٹر کمپوننٹس اگر کمپیوٹر سسٹم کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم میں ٹو مین کمپوننٹس یا پارٹس ہوتے ہیں نمبر ون ہارڈ ویر اور نمبر ٹو سوفٹ ویر یہ دونوں کمپوننٹ ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں یعنی ہارڈ ویر سوفٹ ویر کے بغیر ادھورہ ہے اور سوفٹ ویر ہارڈ ویر کے بغیر نامکمل ہے فور اگزمپل اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے لیکن اس میں آپ نے کوئی سوفٹ ویر یا ونڈو ہی انسٹال نہیں کی ہوئی تو اس کمپیوٹر کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آپ اسے یوز ہی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس سوفٹ ویر یا ونڈوز کی کمپیوٹر کی سی ڈیز پڑی ہوئی ہیں لیکن کمپیوٹر ہی نہیں ہے اس کا ہارڈ ویر ہی نہیں ہے تو ان سی ڈیز کا کوئی فائدہ نہیں آپ اسے یوز میں نہیں لاسکتے تو ہارڈ ویر سوفٹ ویر دونوں کمپوننٹ ایک دوسرے کیلئے لازمی ہیں اور یہ دونوں مل کر کمپیوٹر سسٹم کمپلیٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ہارڈ ویر کی طرف کمپیوٹر کے وہ پارٹس یا وہ کمپوننٹ جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں انہیں ٹچ کر سکیں وہ ہارڈ ویر کہلاتے ہیں سیکنڈ ڈیفینیشن ہوگی فیزیکل کمپوننٹ کمپیوٹر کی وہ ایکوپمنٹ جن کی کوئی باڈی ہو کوئی منٹیریل ہو ان کی سرفیز ہارڈ ہو اسے ہم ہارڈ ویر کہتے ہیں تھرڈ ڈیفینیشن ہوگی کمپیوٹر میں وہ تمام ایکوپمنٹ جو الیکٹرک کی مدد سے اپریٹ ہو رہی ہو انہیں ہارڈ ویر کہتے ہیں ہارڈ ویر میں ہمارے پاس کیا کیا ایکوپمنٹ آ سکتی ہیں وہ دیکھتے ہیں نمبر ون انپوٹ ڈیوائس نمبر ٹو آؤٹپٹ ڈیوائس نمبر ٹری سٹوریج ڈیوائس اور نمبر فور سسٹم یونٹ ہم ہر کیٹگری کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو چلتے ہیں پہلی کیٹگری کی طرف جو کہ ہے انپوٹ ڈیوائس ہم نے اپنے فرس لیکچر میں انپوٹ کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ اسے ریکال کریں ہر وہ ڈیٹا جو یوزر کسی بھی کمپیوٹر کو پروائیڈ کرتا ہے اسے انپوٹ کہتے ہیں اور ڈیوائس کسی بھی ایکوپمنٹ کو کہتے ہیں جو کہ ہارڈ باڈی رکھتی ہو کوئی مٹیریل رکھتا ہو اس طرح انپوٹ ڈیوائس وہ ڈیوائس یوزر کمپیوٹر سسٹم کو ڈیٹا سپلائی کرے انہیں ہم انپوٹ ڈیوائس کہیں گے جن ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں فیڈ کرتے ہیں ڈیٹا سپلائی کرتے ہیں وہ درج زیل ہیں نمبر ون کی بورڈ نمبر ٹو ماوس نمبر ثری سکینر نمبر فور جوائسٹک نمبر فائف ویب کیم اور نمبر سکس بارکوڈ ریڈر فرسٹ انپوٹ ڈیوائس ہے ہمارے پاس کی بورڈ کی بورڈ سب سے کامن انپوٹ ڈیوائس ہوتی ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر سسٹم کو ڈیٹا ٹیکسٹ کی فارم میں پروائیڈ کرتے ہیں کی بورڈ پر کیز اور بٹنز جو ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ جس طریقے سے ہوتی ہے اسے ہم qw ڈیو ڈیو ڈیوائ کہتے ہیں یہ ارینجمنٹ سٹینڈر ہے اس لئے آپ ہر قسم کے کی بورڈ پر یہی ارینجمنٹ دیکھیں گے سکرین پر آپ سمپل کی بورڈ کی پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں آپ ان کیز کی ارینجمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اگر کی بورڈ کو آپ دیکھیں تو اس پورے کی بورڈ کو 4 ایریاز میں ڈیسٹیبیوٹ کیا جا سکتا ہے وہ ایریاز کون کون سے ہیں نمبر 1 ٹائپ رائٹر ایریہ یا الفا نومیرک کی پیڈ نمبر 2 نومیرک کی پیڈ نمبر 3 فنکشن کی پیڈ اور نمبر 4 سکرین نیویگیشن سکرین پر آپ کی بورڈ کی پکچر دیکھ رہے ہیں کی بورڈ کا یہ پار یہاں سے لے کر یہ سارا ایریہ الفا نومیرک کی پیڈ کلاتا ہے یا ٹائپ رائٹر ایریہ کلاتا ہے ٹائپ رائٹر ایریہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلکل ٹائپ رائٹر کی طرح ہی ہوتا ہے اور اس ایریہ میں اے ٹو زی الفیبیٹس کیز ہوتی ہیں زیرو ٹو نائن نمبر کیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل کریکٹر کیز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو ون کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں ٹو کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں تھری کے اوپر سائن نظر آ رہا ہے یہ ساری ہماری سپیشل کیز کلاتی ہیں اور سپیش بار کی شامل ہوتی ہے تو اس ایریہ میں ہمارے پاس جسے ہم ٹائپ رائٹر ایریہ کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس اے ٹو زی کیز الفیبیٹس کی ہوتی ہیں زیرو ٹو نائن نمبرز ہوتے ہیں سپیشل کریکٹرز ہوتے ہیں اور سپیش بار کی شامل ہوتی ہے ان دی رائیڈ آف دا سینٹرل باڈی آف دا کی بورڈ یعنی کی بورڈ کے رائٹ سیڈ پر ہمارے پاس کچھ کیز ہوتی ہیں جو کہ بالکل کیلکولیٹر کی طرح ہوتی ہیں یہ ایریہ نیومیرک کی پیڈ کلاتا ہے نیومیرک کی پیڈ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف نمبرز ہوتے ہیں جبکہ یہ ایریہ الفا نمیرک کلاتا تھا کیونکہ اس میں الفا بیٹس بھی آتے ہیں اور نمبرز بھی آتے ہیں ہم اس ایریہ کو ڈول پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں ڈول کا مطلب دو یعنی دو پرپس کے لئے یہ کیز یوز ہو سکتی ہیں پہلا پرپس یہ ہے کہ ہم یہاں سے نمبرز انٹر کر سکتے ہیں اور دوسرا پرپس یہ ہے کہ ہم اس ایریہ کو ایز ای ماؤس بھی کام کر سکتے ہیں اگر ہمارا کمپیوٹر کا ماؤس خراب ہو جاتا ہے اور کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ اس ایریہ کو ماؤس بھی بنا سکتے ہیں جس کا طریقہ ہم پیکٹیکل میں سیکھیں گے کی بورڈ کے ٹاپ پر ہمارے پاس ڈولف کیز ہوتی ہیں ایف ون سے ایف ڈولف جتک جنہیں ہم فنکشن کیز کہتے ہیں ان کیز کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو سرڈن کمانڈز پرفارم کرنے کیلئے انسٹرٹ کر سکتے ہیں یعنی مختلف کمانڈز اگر ہم نے کمپیوٹر کو دینی ہو تو ان کیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اسے بھی ہم پیکٹیکل کرتے ہوئے دیکھیں گے ان کیز کے علاوہ کی بورڈ میں کچھ اور بھی کیز ہوتی ہیں جن میں فور ایروز کیز اب کی ڈاؤن ایرو کی لیفٹ ایرو کی اور رائٹ ایرو کیز اسے ہم سکرین نیوگیشن کیز کہتے ہیں جس کی مدد سے ہم کرسر کی ڈیریکشن چینج کرتے ہیں لیفٹ ایرو کرسر کی ڈیریکشن کو لیفٹ پر موو کرے گا رائٹ ایرو رائٹ کی طرف اور اسی طرح اپ ایرو اوپر کی طرف اور ڈاؤن ایرو نیچے کی طرف کرسر کو موو کرے گا اس کے علاوہ سپیشل کیز ہوتی ہیں جو سپیشل جابز پرفارم کرتی ہیں مثلاً اسکیپ ٹیب کنٹرول شفٹ کی اور آلٹ کی ان تمام کیز کو ہم یوز کریں گے اور ان کا پرپس بھی دیکھیں گے کہ کیا فنکشن پرفارم کرتی ہیں یہ کیز تو ہم نے یہ پکچر کی مدد سے یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ کی بورڈ میں چار ڈیویجنز ہو سکتی ہیں پہلی ہے ٹائپ ریٹر ٹائپ ریٹر میں الفہ بیٹ کی پیڈز ہوتے ہیں جس میں الفہ بیٹس آتے ہیں نمبر کیز ہوتی ہیں جس میں زیرو ٹو نائن کیز ہوتی ہیں سپیشل کریکٹر کیز اور سپیس بار آتا ہے اسی طرح رائٹ سیلٹ پر ہمارے پاس کی بورڈ کا نیومیرک کی پیڈ ہوتا ہے جس میں نمبر ہوتے ہیں اور اسے دو پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے پہلا کہ اس سے ہم نمبر ڈال سکتے ہیں دوسرا ہم ایزا ماؤس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ایٹ پر فور پر ٹو پر اور سکس پر ایرو کے نشان ہے یہ ماؤس کی ڈیریکشن کو شو کر رہے ہیں یعنی اگر آپ ایٹ پریس کریں گے تو ماؤس کا کرسر آپ کا اوپر کی طرف جائے گا اگر فور کے بٹن کو آپ پریس رکھیں گے تو آپ کا ماؤس لیفٹ کی طرف موگ کرے گا اگر آپ سکس کو پریس رکھیں گے تو آپ کا ماؤس رائیڈ ڈیریکشن کی طرف موگ کرے گا اگر آپ ٹو پر رکھیں گے تو آپ کا ماؤس نیچے کی ڈیریکشن کی طرف موگ کرے گا اسی طرح ہمارے پر فنکشن کیز تھی جو ہم نے دیکھیں کی بورڈ کی مدد سے ایف ون سے ایف ٹویک تک کیز ہوتی ہیں کی بورڈ کے ٹاپ پر اسی طرح ہم نے سکرین نیوگیشن اور ایڈیٹنگ کیز دیکھیں جس میں ایروز کیز آتی ہیں ایروز کی مدد سے ہم ماؤس کی ڈیریکشن سیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اسکیپ کی کیز ہوتی ہے ٹیپ کی ہوتی ہے کنٹرول کی شفٹ کی اور آلٹ کی وائر کی بورڈ ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں نمبر ون پی ایس ٹو جو کی پی ایس ٹو پورٹ میں پلگ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پی ایس ٹو پورٹ ہے اور یہاں ہم کی بورڈ کی وائر پلگ کریں گے اور جو وائر پلگ ہوگی وہ پی ایس ٹو وائر کلائے گی اور دوسرا ہمارے پاس یو ایس بی کی بورڈ ہوتے ہیں جس کی وائر میں جو اینڈ ہوتا ہے وائر کا وہ اس شیپ کا ہوتا ہے اور اسے ہم کمپیوٹر میں یو ایس بی پورڈ میں پلگ کرتے ہیں سیکنڈ انپوٹ ڈیوائس ہے ہمارے پاس ماؤس ہم نے پریویس سلائیڈ میں کی بورڈ دیکھا جس میں ڈیٹا کو ٹائپ کیا جاتا تھا جبکہ ماؤس ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم کمپیوٹر میں مختلف اپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر کو انسٹرکشنز پروائیڈ کر سکتے ہیں فور ایزیمپل میں کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دیتا ہوں کہ اوپن مائی کمپیوٹر تو میں ماؤس کے ذریعے سے مائی کمپیوٹر پر ڈبل کلک کروں گا جیسے ہی کلک کروں گا تو مائی کمپیوٹر اوپن ہو جائے گا تو اس طرح میں ماؤس کے ذریعے سے کمپیوٹر کو کوئی بھی انسٹرکشنز دے سکتا ہوں پوائنٹنگ ڈیوائس کی مدد سے ہی ماؤس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ون لیزر ماؤس جو کہ ہم آج کل یوز کرتے ہیں پکچر میں آپ کو لیفٹ سیڈ پر نظر آ رہا ہو گئی ہے ہمارے پاس لیزر ماؤس ہے اور نمبر ٹو میکینیکل ماؤس جو کہ آپ کو رائٹ سیڈ پر نظر آ رہا ہے یہ ماؤس پہلے یوز کیے جاتے تھے لیکن آج کل یہ مارکٹ میں اویلیبل نہیں اور اس کا یوز ختم ہو چکا ہے اس ماؤس میں ایک رابرڈ بال اس طرح کا رابرڈ بال ہوتا تھا جو ماؤس کے کرسر کی ڈیریکشن کو ہینڈل کرتا تھا ماؤس بھی کی بورڈ کی طرح وائرڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائرلیس بھی ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ہمارے پاس جو وائرز ہوتی ہیں وہ ٹو ٹائپس کی ہی ہوتی ہیں ایک پی ایس ٹو اور دوسری یو ایس بی لیکن آج کل یو ایس بی ماؤس کا دور ہے اور یو ایس بی ماؤس ہی یوز ہو رہا ہے جوائیس ٹک یہ بھی ہمارے پاس ایک انپوٹ ڈیوائس ہے یہ بیسیکلی ایک سمال باکس ہوتا ہے جس پر ایک موونگ ہینڈل اور کچھ بٹنز ہوتے ہیں ہینڈل کی مدد سے ہم ڈیریکشن سیٹ کرتے ہیں جبکہ بٹن انسٹرکشنز دینے کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کا استعمال گیمز کھیلنے ایڈوکیشنل سافت ویر یوز کرنے اور آرکیٹیکچر کے کام کے لیے کیا جاتا ہے سکرین پر آپ جوائیس ٹک کی پکچر دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں ایک ہینڈل اور کچھ بٹنز بھی نظر آ رہے ہوں گے اس ہینڈل کی مدد سے ہم ڈیریکشن سیٹ کریں گے اور جب بھی ہم نے کوئی سگنل پروائیڈ کرنا ہوگا تو ہم بٹن کا یوز کریں گے نمبر فور اور نیکسٹ انپوٹ ڈیوائس سکینر ہے سکینر پکچرز پرنٹڈ ٹیکسٹ یا ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بھی پیپر یعنی جو ہارڈ فارم میں ہو پیپر کی فارم میں ہو اسے ڈیجیٹل ایمیجز میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ آپ اسے اپنے کمپیوٹر میں سٹور کر سکیں فور اگزمپل آپ اپنے اکیڈمک داکومنٹس جن کو فائل میں سنبھال کر رکھتے ہیں آپ ان کو سکین کروا کر اپنے کمپیوٹرز میں بھی سٹور کر سکتے ہیں بولنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ آپ کسی بھی پیپر فارم کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور جس ڈیوائس کا آپ زہارہ لیں گے وہ سکینر ہے آپ سکینر کی مدد سے کسی بھی ہارڈ فارم کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ سکینر کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکینر کا قور ہوتا ہے جسے آپ اپن کر سکتے ہیں اور جب آپ اسے اپن کرتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے بلکل فوٹو سٹیڈ مشین کی طرح اور اور اس ایریا میں آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ یا پکچر رکھتے ہیں اور وہ ڈاکومنٹ یا پکچر رکھنے کے بعد اس کور کو کلوز کر دیتے ہیں پھر سکینر کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اس کے اندر جو بھی پیپر ہے جو بھی ڈاکومنٹ ہے اسے آپ ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر دیں سکین کر دیں تو سکین ہونے کے بعد جو پکچر یا فائل ہوتی ہے وہ آپ کی سکرین میں ہوتی ہے جسے آپ اپنے کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں تو اس ڈیوائس کی مدد سے آپ ہارڈ فارم کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں نمبر فائیو انپوٹ ڈیوائس ہے ویب کیم ویب کیم بھی ہمارے پاس ایک انپوٹ ڈیوائس کی کیٹیگری میں آتی ہے جو ایکچلی میں ایک ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے اور اس کی مدد سے ہم ریل ٹائم میں اپنی پکچرز ایمیجز کو کمپیوٹر میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یہ سکرین پر آپ ایک کیمرہ کی پکچر دیکھ رہے ہیں جو کہ ویب کیم کلاتا ہے اسے ہم کمپیوٹر کے ساتھ وائر کے ذریعے سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ وائر بھی یو ایس بی فارم میں ہوتی ہے نمبر سکس اور نیکسٹ انپوٹ ڈیوائس ہے ہمارے پاس بارکوڈ ریڈر بارکوڈ ریڈر کی مدد سے ہم کسی بھی ایٹم کے بارکوڈ کو ریڈ کر کے کمپیوٹر کو ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں فور اگزمپل آپ نے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز یا سٹورز میں اسے دیکھا ہوگا جہاں آپ کوئی بھی چیز پرچیز کر کے جب پیمنٹ کے لیے کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھا شخص آپ کے پروڈکٹ کو سکین کرتا ہے وہ دراصل پروڈکٹ پر بنے بارکوڈ یعنی اس طرح کا کوڈ ہوتا ہے اسے سکین کرتا ہے اور کمپیوٹر کو ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ڈیٹیل مجھے بتائی جائے اور اس کی کیا پرائیس ہے وہ بھی بتائی جائے وہ یہی کام کی بورڈ کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے ٹائپ کر کے لیکن وہ بارکوڈ ریڈر کا یوز کرتا ہے کیونکہ اسے اس کا کام سپیڈی ہوتا ہے اور وہ پروڈکٹ کی ڈیٹیل بھی فاشٹر آتی ہے تو یہ تھی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائسز جس میں ہم نے ڈیٹیل میں کی بورڈ ماؤس جوائسٹک سکینر ویب کیم اور بارکوڈ ریڈر کو دیکھا یہ تھا ہمارے پاس لیکچر 3 کا پارٹ 1 لیکچر 3 کا پارٹ 2 لے کر آپ کی حضرت میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز بروقت اور ٹائم پر حاصل کر سکیں شکریہ